جو واقعہ ہوا وہ سہر کے وکار اور دب دبے کا سوال تھا جہاں سہر کے وکار اور دب دبے کا سوال تھا وہی قانون اور پولیس کا دب دبا اس کا بھی سوال تھا تین دن کے بعد جب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ چوبیس گھنٹہ ہو جانے کے بعد بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو تین دن کے بعد ایف آئی آر کی گئی مگر ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی وہ ساری دفعات بیلے بل ہیں جان بوچ کر ایسی دفعات لگائی گئی جو آسانی سے آدمی کو بیل مل سکے ایک سو ترے چالیس ایک سو ستے چالیس ایک سو اٹھے چالیس ایک سو اکن پچاس اور چار سو ستاویس ہمارا بولنا یہ تھا کہ جو معاملہ ہوا وہ کہیں نہ کہیں ایک ساجس کے تحت کیا گیا کام تھا اور جو نعرے لگائے جا رہے تھے اور جس حساب سے کچھ جگہ پر فتراؤ کیا گیا جو حساب سے وہ لاتھی ڈنڈا لے کر آئے تو اس پر ایک سو ترپن اے کہ دو مجاہب کے بیچ میں تناؤ پیدا کرنا یا فساد کرانا یہ مقصد تھا اس وقت ان کا کیونکہ جلوز جہاں سے نکلا ہماری معلومات میں سیڑ پور سے لے کر یہاں تک گڑھ تک کہیں پر فتراؤ نہیں کیا گیا اسی حصے میں فتراؤ کیا گیا جو مسلم ایریا تھا جہاں مسلمان بڑی تائدات میں رہتے تھے اور کہیں پر استیال انگیزی نہیں ہوئی کہیں پر فتراؤ نہیں ہوا ہمیشہ گڑھ کے لوگ اس حصے سے جاتے ہیں کبھی کوئی تناؤ نہیں ہوتا ہمیشہ مالے گاؤں سہریان کا حسن و سلوک ان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور ہم آگے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہتر رہے مگر جب کانون صحیح ڈھنگ سے اپنا کام نہیں کریں گا تو ایسے استیال انگیزی پھیلانے والوں کی ہمت کھولیں گی اور سہر کا دب دبا ختم ہوگا میں نے پیشے بھی کہا تھا کہ ایک منطری کے دباؤں میں یہ سارے کام کاج کیے گئے ہیں ایک منطری کا لڑکا ہے جس نے ایک اپریل سے پہلے سب وارٹسپ پر اور اس حصے میں گھوم گھوم کر یہ بولا گیا کہ سرکسہ کے ساتھ لانے کے لیے چالیس گاؤں پھاٹے پر چلا جائے وہ باقاعدہ وارٹسپ پر چلا میں اس کو بھی پولیس کی کمجوری مانتا ہوں کہ کوئی بھی فرد کانون میں کسی بھی معاملے میں یہ نہیں بولتاکتا کہ ہم سرکسہ سے لائیں گے سرکسہ دینے کی جمعیداری پولیس کی ہے اور وہ با خوبی دے سکتی ہے یہ کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی نیچے بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم سرکسہ کے ساتھ لے کے آئیں گے پولیس کا دب دبا اور پولیس کے وکار کو ٹھےس پہنچائے گئی ایسے لوگوں پر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے سرکار میں بیٹھے ہوئے بڑے منتری جن کے آگے ہمارے سہر کے کچھ لیڈران مرگا بنے ہوئے وہ عوام کے لیے کھڑے ہونے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے وہ کیوں مرگا بنے ہیں یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مالے گاؤں سہر کے وکار اور دب دبے کا جب سوال آئے تو تم ایک منتری کے آگے اگر مرگا بنیں گے تو عوام کا حال عوام کی پریشانی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کون بات کریں گا اس سہر نے ہمیشہ دیکھا نحال صاحب کے وقت سے کہ سہر کے وکار کی بات ہو سہر کے دب دبے کی بات ہو ہم نے ہمیشہ جنترل نے اسے قائم رکھا اور اس مرتبہ تو کانون کا بھی سوال آ گیا کہ کانون کا وکار اور دب دبہ کتنا ہے ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ایف آئی آر میں all offenses are available اس کے بعد جو ایف آئی آر کی گئی اب اس میں جان بوچ کر گلتی کی گئی یا انجانے میں کی گئی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بارہ نومبر کے وقت پانچ بجے کے آس پاس سام میں جو معاملہ ہوا بارہ گھنٹے میں صبح پانچ بجے تک پانچ اف آئی آر ہو چکی تھی جس کے اندر لگ بھگ سو لوگوں کے نام سامل کر دیئے گئے تھے اس کے اندر ایسا ہوا کہ پندرہ سو سے دو ہزار لوگ انجان جو جن کے اوپر کاروائی کی جا سکتی ہے ایسا منسن کیا گیا یہ سارے معاملات اور اس وقت بھی اس میں میں نے چار سیڑ جیل میں پڑھی تھی وہ چار سیڑ میں بارہ نومبر کے جو ریپورٹ بنائی گئی پولیس کی طرف سے کہ کچھ انڈر ایج لوگ نابالک بچے پھتراؤ کیے اور وہ انڈر ایج جو ہیں ان کو اکسانے کا کام فلا 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 نے کیا اور آج پولیٹ ڈپارمنٹ یہ بولتا ہے کہ کچھ لوگ کو ہم پکڑے تھے وہ انڈر ایج تھے اس لئے ہم چھوڑ دیئے یہ بات برابر ہے کہ بارہ نومبر میں بھی کوئی انڈر ایج یہ نابالک بچے پر ایف آئیر نہیں ہوئی تھی مگر ان کو اکسانے والے پر ہوئی تھی تو آج جو انڈر ایج تھے آج جو نابالک تھے ان کو اکسانے کا کام کس نے کیا اس کی تپتیز اس کی انکوائری پولیٹ ڈپارمنٹ کو کرنا چاہیے ایف آئیر میں جو بتایا گیا کہ ایک آدمی کا نام لکھا گیا روہید پاردی جس کا ڈی جے ساکری دھولیا ساکری کا بتایا گیا ایم ایچ ترے چالیس ایڈی چوڑہ ایک سٹ وہ مالک روہید پاردی اور اس کے ساتھ ساتھ آٹھ لوگ یہ ساونڈ والے کی ہماری معلومات ہے کہ یہ دوپہر میں ایک بجے سے ساڑھے تین بجے کے بیچ میں مالک آؤں سے کراس کر چکا تھا اور ایسا بولا جاتا ہے کہ اس کے ساونڈ میں کوئی مشٹیک ہوئی تھی ایروما کے ٹاکیس کے آج پاس اس نے اس کو دروس تو بھی کروایا اس کے پاس سارے ریکارڈ ہوں گے تم نے فائر داخل کری بجرنگ ساونڈ دھولیا ساکری آلے پر اس کے بعد ہماری معلومات ایسی ہے کہ مالک آؤں یہ بجرنگ ساونڈ ساکری کا ساونڈ ہے جو بجرنگ ساونڈ کے نام سے اس کے بعد ہماری معلومات ایسی ہے کہ جو ساونڈ کو ضبط کیا گیا وہ ساونڈ مالک آؤں کا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بجرنگ ساونڈ انگلیس میں لکھا ہوا ہے ساکری اور مالک آؤں کا جو بجرنگ ساونڈ ہے وہ مراتی یا ہندی میں لکھا ہوا ہے یہ مالک آؤں کا اسے جمع کیا گیا دیکھتی بار لگی کوڈ میں یہ کیس بلکل کمجور کر دیا گیا کہ ساکری آلہ اپنی بتا دیں گا کہ میں اس وقت کہا تھا کیونکہ جو واقعہ ہوئا وہ رات کا تھا اب یہ بجرنگ ساونڈ رات میں دیکھ رہا ہے ٹائم کے ساتھ 10 بچ کے 3 منٹ پر یہ اس طرف سے اسے موبائل سے جا رہا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حصے سے جاتا ہے مگر مالے گاؤں کا ساؤنڈ کیوں اس طرف لائے جاتا اور اس کو واپس لے جانے کا مطلب کیا ہے اگر وہ مالے گاؤں کا ساؤنڈ اس حصے کا ہے تو وہ ادھر سے گھڑ کے لیے جائے اس حصے میں پلاننگ کے تحت لائے گیا ہم جو بار 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 بول رہے ہیں کہ 120 بھی لگنا چاہیے اس میں پلاننگ ہو رہی ہے اور پلاننگ میں کتنا بھی بڑا آدمی ہو کتنے بھی بڑے منطری کا بیٹا ہو یا کوئی منطری کے کار کرتا ہو سب پر کاروائی ہو چاہیے تو یہ ساؤنڈ دیکھ رہا ہے 10 بچ کے 13 منٹ تو یہ اتنی بڑی گلتیاں پولیس سے کیسے ہو رہی ہے میں اس سے پہلے بھی بولا کہ پولیس اس وقت جو بھی ان کے انتظامات تھے وہ بہتر تھے کوئی ایک بہت بڑا حدثہ ہونے سے ٹل گیا مگر ایف آی آی آر نہیں ہوئی ایف آی آر ہونے کے بعد اس میں کلم ایسی لگائی گئی جو ہلکی کلم تھی اور یہ ساری چیزے جو بجرنگ ساؤنڈ کے نام پہ ہوئی یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ایف آی آر کی گئی اس کی پوری انکواری ہونا چاہیئے کہ اس میں کون لوگ چل رہے ہیں 12 نومبر میں ایک فکارے والا جو وارداث سے دو دن پہلے فکارہ کیا روپیہ دے کر اس پر فکارہ کروایا تو مالے گاؤں بجرنگ ساؤنڈ کو ہماری معلومات میں 20 ہزار روپیہ دیا گیا تو کس نے دیا وہ 20 ہزار روپیہ اس کی انکوائری پولیس کو کرنا چاہیئے کہ جان بوچ کے اس طرف سے اس طرف لانا اور رات میں وہ دیکھ رہا ہے کہ رات میں وہ 10 بچ کے 3 منٹ کے آس پاس اس موبائل آگرہ روڑ کی طرف سے وہ ساؤنڈ جا رہا ہے اس کے بعد تم بجرنگ ساؤنڈ مالے گاؤں پر کاروائی کرنے کے بجائے ساکری کے بجرنگ پر کاروائی کر رہے جو دن میں ہی چلا گیا تو یہ ساری بات منپلیٹیٹ لگتی ہے کہ جان بوچ کے کی گئی ہے یا اگر پولیس انجانے میں کی ہے تو پولیس کو درست کرنا چاہیے تاکہ اس سہر کی عوام میں جو ناراضگی ہے وہ دور ہو ہم یہ چاہیتے ہیں کہ عوام کی بات ہم عوام نمائند ہم سرکار سے کتائی مطمئن نہیں سرکار میں کسی منسٹر سے مطمئن نہیں ہے اس لیے ہم کانون کی پاسداری کے لیے سرکار کے پاس نہیں جانے والے کیونکہ سرکار میں بیٹے ہوئے منطری پریسر میں سارا کام کا جب ہو رہا ہے تو سرکار سے ہم کیا امید لگائیں گے تاکہ کانون کا دب دب کانون کا وکار کائم رہے اس لیے مالے گاؤں سہر کا دب دب کائم رہے ہم نے ہمیشہ یہ بات بولا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو کانون سے بڑا اس ملک میں کوئی ہو نہیں سکتا کانون ہی سب سے بڑا ہے اور کانون کی سنویدھان کی سپت لیتے ہو تو سنویدھان ہی سب سے بڑا ہے کانون ہی سب سے بڑا ہے اس کی پازداری کرنا آپ پولیس والوں کا کام ہے اگر مالے گاؤں سہر کے پولیس والے کانون کاروائی میں اگر صحیح ڈنگ سے نہیں کرے تو ہم آلہ پولیس کاروائی کرے کیونکہ ان کے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو پریسر بنا رہے ہیں پریسر عوام کا ہونا چاہیئے پریسر کانون کا ہونا چاہیئے اور ہم یہی چاہیتے ہیں کانون کی بالا دستی کائم رہے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو یہ بات بولے کنفیوزن یہ ہے کہ شیرپور والے کو پر کیس ہوا یہ بات میں بولا نا کی کی جو نام لکھا گیا دی جے دھارک روحیت پاردی تیاج سوبت آلے لے سات تے آٹ بھاوکان نی یہ ساکری والے پہ کی ہے اب ساکری والا تو کوٹ میں بولیں گا کہ جہاں رات آدیں گا کہ میں اس وقت نہیں تھا وہاں پر اس کو چھوڑ دیں گی تو یہ اس قانون ہمیشہ کاغذ اور ریپورٹ پر فیصلہ کرتی ہے کوٹ تو جب تمہاری ریپورٹ ہی برابر نہیں ہے تو ہم یہ ساری انکوائری اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیس کی بھی مدد ہو اگر پولیس کوئی غلط لائن پر کام کر رہی ہے تو اس کی بھی مدد ہو اس لیے ہم یہ ساری انکوائری کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے ہم نے بھی کئی فوٹیج اور سی سی ٹی وی ابھی بھی ہم نے نکالے اس میں کچھ لوگ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ آگے سے نہ ہو اگر کاروائی سکت نہیں ہوئی تو آگے سے حالات اور خراب ہوں گے اور مجھ پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو میری ہمت کھلیں گی یہی فطری بات ہے انسان کی اگر اس پر کاروائی نہیں ہوں گی تو اس کی ہمت کھلیں گی اور کانون میں کسی کی ہمت نہیں کھلنا چاہیے یہی کانون بولتا ہے ملی قیادت سے مطمئن ہے کیا جیسے کل جماعتی تنظیم کبھی ایک وقت ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کل جماعتی تنظیم بھی چاپلوسی کر کے آگئی ہے بات ایسی ہے کہ سہر کا دب دبا نحال صاحب سے تھا نحال صاحب سیاسی آدمی تھا سہر کا دب دبا رکھنا یہ سیاسی آدمی کی جمعہ داری ہے علمہ کا کام اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں میں ان پر اس لیے تنقید نہیں کر سکتا کہ علمہ جو ہے وہ اپنے حساب سے کام کاج کرتے ہیں وہ سہر کے دب دبے کی جمعہ دار وہ نہیں ہے سہر جس کو دیا ہے اوٹ سہر نے جس کو طاقت دی ہے اس کی جمعہ داری ہے سہر کا دب دبا اور وکار رکھنا سہر نے ان کو اوٹ دیا وہ بھی تو علمہ ہے میں سیاسی طور پر بات کرتا ہوں میں چوبیس گھنٹہ سیاسی آدمی ہوں میں صرف سیاسی بات کرتا ہوں میرے لیے سیاسی طور پر کوئی بات ہے تو میں اس پر تنقید کروں گا علمہ کے ناتے میں کسی بھی عالم پر کبھی تنقید نہیں کرتا نہ آگے کروں گا مختلف سیاسی لیڈران اس ماملے میں سنجیدہ نظر آ رہا ہے لیکن ہر کوئی تو اپنے طور پر انفرادی کوشش کر رہا ہے مجھے تو کوئی سنجیدہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے تو میں کیا ان کے کاروائی پر بات کروں مستقیم بھائی جنتظر کیا کریں گی اب اس ماملے میں بات بھی انصاف نہیں ملا تو پھر جمہوریت میں جو انصاف کا راستہ ہے جمہوری طور پر وہ اس سے پہلے بھی بولا کہ امن مہار سے ہم نکالیں گے تاکہ عوامی جو رجحان ہے وہ سرکار اور پرساسن تک جائے